السلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے مید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے ناظرین آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے ایسی سکل لے کے آئے ہوں جس کے ذریعے جس کو ہم ڈیلی تو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں لیکن جس کے ذریعے ہم نے کبھی ارننگ نہیں کی آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایسی سکل بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے ہم اچھی خاصی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں بس ہم رپیز میں ارننگ کریں ہم ڈالرز میں ارننگ کریں گے وہ بھی اچھی خاصی آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس سکل کے متعلق سارا کچھ بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین میں ہوں آپ لوگوں کو ہوسٹ آسیم رضا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیو سٹوڈیو ناظرین آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو فوٹو ایڈیٹنگ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ فوٹو ایڈیٹنگ ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں ہم اپنی ڈیلی ویڈ جو اپنی فوٹوز ہوتی ہیں کوئی بھی ہمارے کوئی ڈیفرنٹ فوٹوز آ جاتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہماری ہی ہوں ہمارے کچھ پروڈیکٹس ہوتے ہیں ڈیلی ویڈیو میں جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں شوز ہو گئے پینسل ہو گئے پین ہو گیا کوپیز ہو گئے ان کی پکس بھی لے رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح کچھ بندے سٹیٹس کے لیے میرے جیسے ایڈیٹنگ کر کے لگاتے ہیں تو سیم ایز اسی طرح آج میں آپ لوگوں کو اس سکل کے مطلق بتاؤں گا کہ ہم اس سکل کے ذریعے کیسے ہر نہیں کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بقیدہ سکرین پر بھی جا کے دکھاؤں گا کہ میں اس سکل کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے کتنی زیادہ اس پر لوگ ورکاوٹ کر رہے ہیں اس کے کتنے بینیفیٹس ہیں کتنا فائدہ ہے کتنا پیسہ ملتا ہے تو وہ زیادہ کچھ وہاں پر بھی شیئر کر دیں گے تو اس لئے ناظرین اس سکل کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سکل ایسی ہے کہ جو ہر بندے کو تقریباً آتی ہے فوٹو شوپ آج سے دس سال پرانا یا آٹھ سال پرانا چل رہا ہے وہ سب کو تقریباً ہی آتا ہے اور جس کو نہیں آتا یوٹیوب کے اوپر اس کے بہت زیادہ بہت زیادہ اس کے کورسز پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو unlimited فریلی فوٹو شوپ یوز کرنا سکھا رہے ہیں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں تو ہمارے بھی میرے خیال میں دو سے چار کورسز پڑے ہوں گے تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو بھی دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں تو اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جس یہ ضروری نہیں کہ آپ فوٹو شوپ کے اوپر ہی ورک آؤٹ کریں آپ اس میں اور بھی بہت زیادہ ہیں ری ٹچنگ کے لیے بھی آپ کے پاس فوٹوز آتی ہیں آپ بیک گرانڈ مووین کے لیے بھی اس کے پاس اسکل میں آپ کے پاس آتی ہیں پرکس آتی ہیں بہت سارے اس میں آپ کے پاس آپشنز آجاتے ہیں تو چلیں لیپ ٹوپ کی سکرین کے اوپر چلتے ہیں اور وہاں چل کے میں آپ لوگ کو شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے کس طرح اسکل کو یوز کرنا ہے تو چلیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر چلتے ہیں جی تو ناظرین ہم لوگ فائیور کے اوپر آ چکے ہیں آپ لوگ میرا آکاونٹ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں جو سروس آپ لوگ کو شیئر کر رہا تھا اس کو ہم سرچ آؤٹ کر لیتے ہیں فوٹو شوپ فوٹو ایڈٹنگ کر لیتے ہیں فوٹو شوپ کر لو فوٹو ری ٹچ کر لو فوٹو لائٹ روم کر لو آپ لوگ کے پاس ٹائٹلز اتنے زیادہ ہیشٹیگز اتنے زیادہ اس کے اوپر آ جائیں گے کہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے سجیشن نہیں ہے سجیشن آلیمٹی سجیشنز اس میں آ جاتی ہیں آپ لوگ یہاں پہ بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں فوٹو ری ٹچ آ گیا پروڈکٹ فوٹو ایڈٹنگ آ گیا ایمیج ایڈٹنگ آ گیا ایمازون فوٹو ایڈٹنگ آ گیا فوٹو بیک گراؤنڈ ری مووول آ گیا لائٹ روم ایڈٹنگ آ گیا اس کے بعد بیک گراؤنڈ ری موول آ گیا یہاں پہ آپ لوگوں کو بہت زبدست سرفسز آپ لوگ اس چیز کی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں آج کے دور میں ہر بندے کو فوٹو ایڈٹنگ کا شوق ہے اور میکسمم لوگ جو ہیں وہ خود کرنے کے جگہ کسی اچھے ایڈٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو جا کر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوڈر دن کر دیں یہاں پہ آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں 1000 پلس اس بندے نے اوڈر دن کیا ہوئے اور اس کی ریٹنگ آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں 4.9 اس کی ریٹنگ ہے اور لیول ٹو کا یہ بند ہے اس کے جو اپنا اکاؤنٹ ہے وہ لیول ٹو کا ہے اس کے بعد یہاں پہ لیول ٹو کی کور آ جاتے ہیں انہوں نے بھی فوٹوز کی ایڈٹنگ ڈیٹرچنگ وغیرہ کی ہوئی ہے اور یہ بہت زبدست آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کی آپ لوگ جو انہوں نے تھمنے لگایا ہوئے اس کے اوپر سے آپ کو انتاظر لگ سکتا ہے کتنی زبدست یہ ایڈٹر ہیں تو ان کے آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے almost 600 orders اپنے ڈن کیا ہوئے یہ top rating seller ہے انہوں نے جو اپنے almost order جو ڈن کیا ہوئے 160 کیا ہوئے اور یہ بھی background removal cut کر کے کرتے ہیں یہ سارے کام مثل میں ہوتے تو فوٹو شوپ کے ہیں فوٹو شوپ expert بننے کے لیے کوئی مشکلی ہے جسٹ آپ لوگوں کو تھوڑے سے courses پہ focus کرنا ہوگی اور تھوڑا بہت اس کے اوپر چلنا ہوگا فوٹو شوپ پہ ورکاوٹ کرنا بہت ایزی ہے فوٹو شوپ چلانا بہت ایزی ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت time دینا پڑے گا یہاں پہ آپ لوگ یہ تو level 2 کے بندے دیکھ رہے تھے اب میں آپ لوگوں کو یہاں پہ نارمل بندے دکھاتا ہوں آپ لوگ یہاں پہ جو کم سے کم بھی order رہینا ناظرین کم سے کم بھی 850 روپے میں پانچ پکس اگر ایڈٹ کر کے دے دیں تو بہت زبدست ہے یقین جانے میرے پاس خود یہ orderز آتے رہ گئے ہیں اور مجھے اکثر لوگ جو تھے وہ یہی order پہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں دس پکس کر دو سو روپے ایک پکہ دے رہے ہیں کوئی ڈیٹھ سو دے رہے ہیں اس حساب سے ان کو ایڈٹنگ کے لیے چاہیے ہوتے تھے اور لوگ زیادہ تھرڈ پارٹ اس بن کے بھی آپ کو orderز دے دیتے ہیں تو یہ تو تھرڈ پارٹ آپ کو پاکستان روپیز میں ہنڈرڈ یا 150 آپ کو دیتی ہے ویسے اگر آپ لوگ اس پہ جو فائبر کے اوپر آتے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ بھی مل سکتے ہیں تو یہاں پہ اصل آپ یہ سارا دکھانے کا مقصد آپ لوگ کو یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے سکلز کے اوپر فوکس نہیں کرتے اور کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ تو already بندے بہت زیادہ ہیں ہم اس پہ کیا کام کریں گے تو میرے بھائی یہ نہ دیکھیں کہ یہاں پہ کمپیٹیشن ہے جس جگہ پہ کمپیٹیشن ہوتا ہے وہیں پہ آپ لوگ کو کام کرنے کا بھی مزا آئے گا ضروری نہیں کہ جہاں پہ کمپیٹیشن نہ ہو وہاں پہ بندہ ورکاوٹ کرے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں almost 50,000 جو ہیں وہ پیپل اپنی سروسیز آویل کر رہے ہیں آویلیبل ہیں ان کی وہ بیگرونڈ مووینگ کے لیے دے رہے ہیں لیکن اب یہاں پہ ہم کہیں جار یہ 50,000 کیسے آڈرز لے رہے ہوں گے کیسے ورکاوٹ کر رہے ہوں گے تو بھائی ہر کسی کا آڈر ملتا ہے ٹھیک ہے اصل بندے کے اوپر ہوتا ہے بندہ اپنے کسٹمر کو اپنے کلائنٹ کو کس طرح اگری کر سکتا ہے آپ لوگ اپنے کلائنٹ کو کس طرح اگری کریں گے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کوشش کریں کلائنٹ کو ایسی سروسیز دیں کہ نیکس ٹائم کلائنٹ آپ کے پاس ہی آئے اور فائیور کے اوپر ہوتا بھی ایسی یا پورک ہو یا فائیور ہو کہ کلائنٹ اگر آپ کے پاس آگیا تو وہ میکسیمم آپ کے پاس ہی آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بشرت کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کوپریٹ کریں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور میں وائٹ بیکگراؤنڈ پہ آجاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ رہتے ہیں اس کے کتنی سروسیز آویلی سجیشن آپ لوگ کو یہاں پہ بہت ملتی رہیں گے اب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ وائٹ بیکگراؤنڈ کر دیا اور اس چیز کی تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ پروڈیکٹ کے بیکگراؤنڈ کو وائٹ کر دیں یا بلر کر دیں یا پھر جو بیکگراؤنڈ اسے ریموو کر دیں اور اس کے بھی بہت اچھے آپ لوگوں کو چارجز مل سکتے ہیں تو یہ سارا کام آپ فوٹو شوپ پہ بھی کر سکتے ہیں فوٹو شوپ سیکھنے کے لیے میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ یوٹیوب بھری پڑی ہے فوٹو شوپ کے اوپر ضروری نہیں کہ آپ لوگ ویٹ کریں کہ جسٹ بھائی کوئی ایسا بندہ سنڈرویڈ فون ہے لیپ ٹوپ وہاں پہ جا کے آپ لوگ فوٹو شوپ پہ ورک آٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین یہی تھی ہماری آج کی سکیل کے بارے میں ٹوپک کہ میرا مقصد آپ لوگ کو یہ ٹوپک دکھانے یہ تھا کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں اور جہاں امید ہے کہ ناظرین آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو جتنا ہو سکتا لائک کیجئے شیئر کیجئے جتنا ہو سکتا سپورٹ کیجئے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکس ڈیو ملاقات ہوگی